بندر بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں میں یقین کریں اس کہاوت کا مطلب نہ بچ اچھی طرح سے مجھے سمجھا اسلام علیکم ناظرین کرام میں نائنٹی نیوز کا پروفیسر وحید کمال بیورو چیف اس وقت آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں پروغر عوامی رائے لے کر اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی ایک سسٹم ہے جہاں بھی ادارے ہیں جہاں حکومتی ادارے ہیں اور پائے جاتے ہیں تو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں میرٹ کی کہیں بات نہیں ہے سینئرز اور جونئرز کے حوالے سے کہیں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ سینئر کو اگنور نہ کیا جائے بلکہ جو ہے اس کو جو ہے لائے جائے اور میرٹ پہ جو ہے ان کو مقام دیا جائے ہمارے ہاں اس وقت سوشل میڈیا پہ آج ایک بہت اہم خبر ایسی وائرل ہو رہی ہے فضیلہ قاضی جن کا نام ہے ڈرامو کے حوالے سے بڑی نامور ہماری ڈرامو کی اداکارہ فضیلہ قاضی اس کا ایک سوشل میڈیا پہ اس طرح سے پیغام آیا ہے کہ ہم انتہائی اس پیغام کو دیکھ کر مایوس ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں میرٹ کب آئے گا آئیے ناظرین ہم آپ کو ان کا سوشل میڈیا پیغام سناتے ہیں اور نائن ٹی کے ذریعے ہم اس کو وسیع بنیاد پر آگے فروغ دیکھیں بندر بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں میں یقین کریں اس کہاوت کا مطلب نہ اب اچھی طرح سے مجھے سمجھ آتا ہے افسوس ہوتا ہے اتنے ہمارے ہزاروں ایکٹرز ہیں جو کہ ایک سے ایک بڑھ کر بہترین کام کر رہے ہیں لیکن جب بھی کہیں کوئی ایوارٹ فنکشن ہو یا انہیں ریکگنائز کرنے کا وقت ہو یا ان کے کام کو ایک نالج کرنے کا وقت ہو تو وہاں پہ صرف وہی چند چاپلوس لوگ نظر آتے ہیں جو پی آر اور نیٹورکنگ کے فن میں ماہر ہیں ہم کون لوگ ہیں کیا ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے ہمارا کوئی ویجن نہیں ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہم اندھے ہیں یا سارے ایکٹرز مر تو نہیں گئے تو جو بھائی اچھا کام کر رہے ہیں انہیں ایک نالج کریں بلکل نیک نیتی کے ساتھ نہ انصافی نہ کریں لوگوں کے ساتھ لیکن صرف وہی لوگ جو چند گروپس کا حصہ ہیں وہی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں بہت اچھے اچھے کیاریکٹرز اس لئے صرف انہی لوگوں کو مل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جھوٹی تعریفیں کر کر کے ایک دوسرے کو کام دلا رہے ہوتے ہیں نہ کریں یہ زیادتی انڈسٹری کو انڈسٹری رہنے دی جی ناظرین آپ نے فضیلہ قاضی کا آڈیو پیغام سنا اور آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس بات کا فراہم کر رہی ہے ثبوت کہ انہیں سینئرز کو انور کرنا جونئرز کو لانا چابرزوں کو آگے موقع دینا اور ان کی قدر نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا ہماری تاریخ کا علمیہ ہے ہمارے ملک میں اس چیز کو ختم ہونا چاہیے اور دل برداشتہ جو ہوتے ہیں لوگ ان باتوں سے ہوتے ہیں کہ خوش حمد فرس آگے آ جاتے ہیں اور جن کی سفارشیں ہوتی ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں اور جو حق دار ہیں سینئرز ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آج کے اپنے نائنٹین نیوز کی پروگرام میں کہ جہاں بھی اس کی سمکہ واقعات ہوں وہاں پہ عوامی طور پر ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ختم کریں اور مکمل طور پر دیکھیں کہ یہ تمام کام جو ہیں میرٹ پہ ہوں سچائی پہ ہوں سینئرز کی عزت ہو اور سفارش کی بنیاد پہ نہ ہوں بلکہ میرٹ کی پر ہوں اور پورے اداروں میں ہم چاہتے ہیں کہ اسی چیز کو جو ہے وہ کیا جائے اور اسی پہ عمل درامت کیا جائے آئین پاکستان کا بھی یہی تقاط تینکیو